امن کا نشان ہمارا پاکستان جذبہ خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ بھارتی پائلٹ رہا رینجز حکام نے واہگا بارڈر پر ابی نہندن کو بھارتی حکام کے حوالے کیا ستائیس فروری کو پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی تیارہ گرائے جانے پر بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تھا بھارتی پائلٹ کی رہے کے بعد امن کی طرف پاکستان کا ایک اور قدم پاکستان نے دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت چلے گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ دوسرے ممالی کے مسافر بھی شامل امن کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سفر شہر بھر میں تیسرے روز بھی ریلیاں اور مظاہرے پاک فوج سے اظہاری اپ جہتی اپکا کے زیرے احتوام پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تک بڑی ریلی مودی کا پتلا نظر آتے شہائی کورٹ میں وقالہ کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ بلدیہ اعظمہ کی ایڈمنسٹریٹیف سٹاف یونین اور ڈی ایچ اے ٹریڈرز یونین بھی سڑکوں پر بسم اللہ چاک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہری پورازن شاہ عالم مارکیٹ اور منٹ گمری روڈ پر تازر برادری کا پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا عظم رکشہ یونین کی لیبرٹی میں ریلی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی وزرعظم کی زیر سدارت پنجاب کبینہ کا اہم اجلاس پنجاب کبینہ نے قیام امن کے لیے وزرعظم کے اقدامات کو سراہا بھارتی جہاریت کے خیلاص اقدامات کے تائد امن کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے امن کے لیے آواز بلند کی اور عمل اقدامات بھی کیے وزرعظم عمران خان کی کبینہ اجلاس میں گفتگو وزرعظم کی الڈی اے کی تنظیم انو کی ہدایت پولس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزرعظم عمران خان نے پنجاب کبینہ کے ارکان پر واضح کر دیا سانے ہے ساہیبال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تناظر میں اقدامات کا حکم وزرعظم نے کہا پولس میں میرٹ پر تقاری ریاں ہوں گی کرپشن اور بد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں اونچی امارتوں کی حد پر قوانین بنائے جائیں بی بی پاک دامن دربار کی تازین و عرائش کا بھی فیصلہ ظاہرین کے قیام کی جگہ میں بھی مزید توسیح کی جائے گی وزیرعظم عمران خان کی زیر سدارت کبینہ اجلاس میں اہم فیصلے پاک بھارت کشید کی فضائی حدود کے بندش میں مزید توسیح علام اقبال ائرپورٹ اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک باند فلائٹ اوپریشن معتل ہونے سے اٹھاسی پروازے منسوخ ملک میں فلائٹ اوپریشن مرحلہ وار بحال اسلام آباد، کراچی، کوئٹا اور پشاور ائرپورٹ، فضائی اوپریشن کے لیے کھول دیئے گئے ترجمان سیول ایوییشن حکام بھارتی پائلٹ کی رہائی جذبہ خیر سغالی قرار پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی حکومتی اکدامات کی تاریخ موڈی سرکار وزیراعظم کے امن کے پیغام کا مصبت جواب دے ارکان اسمبلی، آمن ہو یا جنگ سب سیاسی جماعت متحد ہیں عبدالعلم خان اپوزیشن ارکان نے موڈی کو دنیا کا سر سے بڑا دہشتگرد قرار دیا عامدن سے زائد اساسے بنانے کا الزاہم علیم خان کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری کیس کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں داخل کرنے کے منظوری فیصلہ نیب لاہور کی بورڈ میٹنگ میں کیا گیا سیلری وہیں پہ ہے اور پیٹرول کا ریڈ بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے کافی فرق بڑھ جاتا ہے اگر اس کے اوپر ہی ٹائیور پر بڑھ جائیں گے تو وہ اس لئے یہ کام مشکل ہو جائے گا مہنگائی سے ستائے عوام پر بزید بوجھ حکومت نے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے فی لٹر بڑھ گئی مٹی کا تیز چار روپے فی لٹر مہنگا قیمتوں میں اضافہ کا ایک ادام ہائی کوٹ میں چیلنج پیٹرول کے بعد گیس بم اوگرہ نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ایل پی جی کی قیمت میں نو روپے فی کلو اضافہ نائی قیمت ایک سو تیس روپے ہو گئی گھریلو سیلنڈر کی قیمت میں ہون سٹھ روپے اضافہ کمرشل سیلنڈر چار سو نو روپے مہنگا سارفین پر پھجتر ارب روپے کا اضافہ بوچ مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار پیٹرول اور بجلی کے بعد اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ کا امکان سبزیاں پھل دالیں ہر شئے مہنگی ہونے کا خدشہ برائلر شہریوں کی پہنچ سے دور برائلر گوش کی قیمت میں چھ روپے فی کلو اضافہ قیمت دو سو انتیس روپے ہو گئی شہری پریشان پنجال اسمدی کا اجلاس میاں اسلم اقبال اور بارس کلو میں نوک جھونک حکومت نے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کی پالیسی کیا بنائی بارس کلو کا سوال نون لیگ دس سال کیا کرتی رہی میاں اسلم اقبال کا جواب صبح کو پندرہ سو اورب روپے کا مقروض کر گئے صبح وزیر کی تنز پروڈکشن آرڈر کے بعد مزید رریف گرفتار ارکان بھی قائمہ کمیٹیوں کے رکن بن گئے عبدالعلم خان اور خاجہ سلمان رفیق اس تحقاق کمیٹی کے رکن منتخب دونوں ارکان کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کر سکیں گے میٹرو بس حادثہ تحقیقاتی ٹیم نے مزید انکشافات سے پردہ اٹھا دیا ہے میٹرو ٹریک پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیج مل گئی حادثہ کا شکار ہونے والی بس کا ڈرائیور پانچ بار ٹریک سے باہر آیا بس کا بار بار غلط ٹریک پر آنا حادثہ کا سبب بنا تحقیقاتی ریپورٹ عوامی مسائل کا فوری حل ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کی آفس میں کھلی کے چہری شہریوں کے مسائل سنے مطالقہ حکام کو شکایات پر فوری کارروائی کے حکامات دیئے ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کا بی بی پاک دادن دربار کا دورہ زائرین کے انتظامات اور سہولیات کا جائزہ شہریوں کو پینے کا صاف پاری فراہم کرنے کے لیے بڑا اقدام لاہور میں پہلا سرفیس وارٹر ٹویٹمنٹ پلانٹ لگانے کی منجوری بینی گاؤں کے مقام پر منصوبے پر اکیس ارب روپے لاغت آئے گی روزانہ ایک سو کیوسک نہری پانی پینے کے قابل بنایا جائے گا مہکمہ پی اینڈی نے پی سی ون کے منظوری دے دی خبردار ہوشیار پانی ضائع مت کریں مقدمہ درج ہوگا واسا نے وارٹر پولیس بنانے کی تیاری کر لی وارٹر کمیشن ریپورٹ کی سفارشات پر وارٹر پولیس کے قیام کی تجاویز تیار شفیق بات میں سنوکر کلپ میں فارنگ مہلے داروں نے نوجوانوں کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا بچوں کے لڑائی پر چارہ بٹ اور آمیر نامی نوجوان کے فارنگ سیزی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول جھونگ پولیس نے دو بچوں کو چند گھنٹوں میں تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا عوام کو ڈلیور کرنا ہے کوالٹی کے ساتھ پچاس لاکھ سستے گھر بنانے کی ذمہ داری پوری کریں گے اوورسیز کے لیے پاکستان میں آوزنگ سوسائٹی بنائی جائے گی وزیراعظم کے معابن خصوصی زلفی بخاری کا تقریب سے خطاب موسم کے رنگ نرالے دن بھر مدرگشت کرتے بادل شان کو برس پڑے شملہ پہاڑی اور لکشمی چوک میں بارش کئی علاقوں میں پھوار مہکنم موسمیات نے آئندہ تین روز تک گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی کر دی لاہور کالیج یونیورسٹی میں ٹرکٹ میلہ کنیٹ کالیج جے ٹیم نے یونیورسٹی آف لاہور کو شکست دے دی خواتین کھلاریوں نے ٹرکٹ اکیڈمی کے قیام کا مطالبہ کر دیا پنجاب گروپ آف کالیجز کا ایک اور شاندار اقدام ہونے ہر طلبہ میں انعامات کی برسات کیمپس ٹین میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات انٹری ٹیسٹ ٹومپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے چک تقسیم اور آواری ہوتیل میں جشنے بہارہ میلا مکلیف کھانوں کے سٹرالز لاہوری من پسند کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے گلوکارا سائرہ نسیم کی پرفارمنس نے ساما باند دیا موسیقی